بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیئے ساکی آپ سے مخاطبے ناظرین آج انیس سکاس دوزار اکیس کا دن ہے اور صبح کے سات بجے ناظرین آپ کو سلاب اور موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ میرے چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری ہو تھا جس کا ریفرینس نمبر تھا دو سو اٹھ سٹ جس میں انہوں نے ویدر الٹ جاری کیا تھا بتایا تھا پیش گوئی کی تھی کہ جو شمالی جنوبی اور وسطی پنجاب میں بہت زیادہ تیز تفانی موسلہ دھار بارشیں ہوگی اور اس کے علاوہ کیشمنٹ ایریاز فلڈ کے جو شمالی لاکھجات میں جہاں پہ ندی نالوں میں پانی کٹھا تو وہاں پہ بھی بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے تو اس سوالے سے آج انیس اگستہ تو آج سے بارشیں شروع ہو رہی ہیں اور کتنی بارشیں آتی ہیں اور کس قدر موسلہ دھار بارشیں ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ تھی موسم کی ریپورٹ اور اب میں سلاب کی ریپورٹ دیتا ہوں چونکہ کل میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں جو عداد شمار بتایا تھا جو صاحب کا فلوڈز آتے رہیں یا سلاب آتے رہیں تو اس سوالے سے چند دوستوں نے کالز کر کے پوچھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ انیس سو بانوے میں جیلم میں ایک بہت بڑا ریل آیا تھا اور اس میں نو لاکھ باونہ زار ایک سو ستر کیوسک پانی تھا تو ناظرین ایسا ہی تھا چونکہ میں نے یہ ریکارڈ لیا ہے گوگل سے لیا ہے اور پی ڈی ایف میں یہ ریکارڈ موجود ہے تمام دریاؤں کا اور آپ بھی اگر آپ میں سے کوئی دوست لینا چاہے تو وہاں جا کر سرچ کریں اور وہاں سے یہ ریکارڈ مل سکتا ہے تو انیس سو بانوے میں پانچ روز شب و روز تیز طوفانی بارش ہوئی جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوگئے کیونکہ دریائے نیلم اور دریائے کنہار جو ہیں وہ یہ دریائے جیلم میں ہی ملتے ہیں اور مگلہ ڈی ایم بھی کٹھے ہوتے ہیں سارے تو وہاں پر شمالی لاکھ جات میں اس قدر بارش ہیں تھیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی اور اس قدر پانی دریائے جیلم میں آیا ویسے دریائے جیلم کی میں ایک پوری ہسٹری آپ کو ایندہ ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس میں تمام فلورز کا بھی جائزہ لوں گا تو ناظرین سلاب کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تمام دریائوں میں جو ہے پانی وہ معمول کے مطابق بہر ہے تمام ہیڈ وکس اور براجوں پر کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں اگر ستلوج کی بات کریں تو ستلوج بھی نارمل بہر ہے اور بھاکڑا ننگل ڈیم تک یعنی ہماچل پردیش تک کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں دریائے راوی کی بات کریں تو دریائے راوی بھی نارمل بہر ہے اپنے تمام ہیڈ وکس پر اگر دریائے چناب کی بات کریں تو دریائے چناب سلال ڈیم اور بگلیار ڈیم جو انڈیا میں جمہو کشمیر میں موجود ہیں وہاں سے لے کر پاکستانی سرحد کے اندر مرالہ خان کی قادرباد ریمو اور پانجنا تک کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں سب کچھ نارمل ہے اور دریائے جیلم کی بات کریں تو دریائے جیلم بھی نارمل ہے دریائے نیلم کنہارا کہیں بھی کوئی منگلہ ڈیم کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں تمام ہیڈ وکس پر دریائے جیلم نارمل بہر ہے اور دریائے سندھ کی بات کریں تو ناظرین دریائے سندھ بھی نارمل بہر آئے تمام جو تربیلہ ڈیم تقریباً بھر چکا ہے اور باقی جو ہیڈ وکس ہیں تمام تربیلہ کالا باغ چشمہ تونسہ گڈو سکھر اور کوٹری یہ تمام ہیڈ وکس پر نارمل ہے کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں ہاں موسم کی وجہ سے موسم کی وجہ سے بہت زیادہ پیش گوئی کی گئے تو یہ طوفانی بارشوں کے مسردار بارشیں گئے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ایندہ دنوں میں کوئی سلابی صورتحال بن سکتی ہے فیلحال کہیں بھی کوئی سلابی صورتحال نہیں بہت شکریہ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ السلام علیکم